اگر آپ کو جنسی مسائل کا سامنا ہے آپ کو ٹائمنگ کا ایشو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگ بہت کم ہے یا آپ کو ارکشن کا مسئلہ ہے یا تو آپ کی ارکشن نہیں ہو پا رہی یا آپ کی ارکشن برقرار نہیں رہ پا رہی جس کی وجہ سے آپ کو اپنی ازواجی زندگی میں مسائل کا سامنا ہے تو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ یہ مسئلے کیوں ہوتے ہیں اور ان کو آپ بڑی آسانی سے کس طرح سے حل کر سکتے ہیں ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں میں ایک مہرے نفسیات ہوں اور اس فیلڈ میں پچھلے دس سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں میں نے اپنی گریجویشن، پوست گریجویشن، اڈوانس ڈپلومہ ان کینیکل سائیکالوجی اور ایمفل یونیورسٹی آف پنجاب سے کیا ہے اس کے علاوہ میں بہت ساری میڈیکل یونیورسٹیز اور میڈیکل کالوجیز میں ایز ای ویسٹنگ پروفیسر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں آج ہم بات کریں گے یہ جو سیکشول ڈس فنکشنز ہیں کہ جنسی طور پہ ہمیں جو مسائل ہیں آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے جنسی طور پہ ہمیں خاص طور پہ مردوں کو مختلف طرح کے مسائل کا سامنا ہے جن میں سر فیست ٹائمنگ کا ایشو ہے آج کل بہت سارے جو مرد ہیں ان کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے ان کی ٹائمنگ بہت کم ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو سر فیست جنسی مسئلہ ہے وہ ہے ایرکشن کا نہ ہونا تیسرے نمبر پہ جو زیادہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جنسی طور پہ جو اپنے پارٹنر میں انٹرسٹ نہ ہونا اور اب دل نہ چاہنا اب اس میں ہم بات کریں گے ون بائی ون کہ یہ مسئلے ہوتے کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ جو آپ کو ٹائمنگ کا ایشو ہے اس میں اگر کسی کا ٹائمنگ بہت کم ہے اور اتنا کم ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہا تب ہم کہتے ہیں کہ ان کو پری میچور ایجیکولیشن کا پرابلم ہے اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ جو ارکشن کا ہے وہ بھی آج کل بہت اہم ہے اس میں اگر تو ارکشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی یا ارکشن ہو رہی ہے اور برقرار نہیں رہ پا رہی تو اس کو پھر ہم ارکشن کا پرابلم کہتے ہیں نمبر تھرڈ پہ آپ کا اگر اپنے پارٹنر کے پاس جانے کو دل نہیں چاہتا آپ کو اکتاہت ہوتی ہے تب ہم اس کو کیٹاگورائز کرتے ہیں کہ یہ جو سیکشول ڈس انٹرسٹ کا پرابلم ہے اگر ہم ان سارے مسئلوں کی بات کریں کہ ان میں سب سے بڑا بڑی وجہ کیا ہے یہ سارے مسئلے آج کل ہو کیوں رہے ہیں خاص طور پر یہ جو ٹائمنگ کا ایشو ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو مور دن نائنٹی پرسنٹ جو ایشوز ہیں یہ جو جنسی مسائل ہیں یہ آپ کو سٹریس کی وجہ سے ہو رہے ہیں جتنی زیادہ آپ کی مائنڈ میں سٹریس زیادہ ہوگی اتنے ہی یہ مسئلے آپ کو زیادہ ہوں گے ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلے جو ہیں یہ ہمارے کوئی جسمانی وجہات کی وجہ سے ہیں جسمانی وجہات کی وجہ سے بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں لیکن بہت کم زیادہ تر جو اس کی ریشو ہے وہ آپ کے ذہنی مسئلوں کی وجہ سے ہے اب اگر ہم بات کریں کہ یہ جو سٹیس ہے یہ ہوتی کیوں ہے اور اس چیز پہ یہ کیسے ایفیکٹ کرتی ہے آج کل کا جو دور ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پورنوگرافی کی طرف بڑے مائل ہیں اس کے علاوہ نوجوان شادی سے پہلے اور کبھی کبھی شادی کے بعد جو میسٹر بیشن کی عادت میں بہت حد تک مبتلا ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اب ایک لمبے عرصے تک وہ ایسی عادات میں مبتلا ہو گئے اور اب ان کو جنسی مسائل شروع ہو گئے حالانکہ میں یہاں پہ آپ کو ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ان عادات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شاید اتنے جنسی مسئلے نہیں ہوتے جتنے کہ ان عادات کی وجہ سے جو ہم گلٹ میں چلے جاتے ہیں اور سٹریس میں چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جو اپنا سیلف کانسیپٹ ہے وہ ڈاؤن کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے جو سٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے یہ سارے جو جنسی مسئلے ہیں یہ اس سٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے ہوتے ہیں اس میں دوسری بات جو ہے وہ کہ ہمیں کچھ لائف کی سٹریس بھی ہوتی ہے کام کی سٹریس، گھر کی سٹریس، روز مرہ کی لائف میں جو ٹارگٹس اچیو کرنے کی سٹریس ہے یہ سٹریس اور ٹینشن جو ہے یہ جب ہمارے دماغ پہ ہاوی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ ڈائریکٹلی مردوں میں خاص طور پہ ان کی ٹائمنگ پہ اور اریکشن پہ افیکٹ کرتی ہے اس کی تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہماری کرونک سٹریس ہے کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے ہر وقت پریشان رہنے کی چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان رہنے کی اگر لائف میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ ریالٹی بیس نہیں ہیں انگزائیٹی ہے صرف انکشیس ہو کے پریشان رہتے ہیں یہ پریشانی ڈائریکٹلی جو ہے یہ آپ کے جنسی صحت پہ اثر کرتی ہے اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی ٹائمنگ کو بڑھا سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنا جو اریکشن کا مسئلہ ہے اس کو حل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے چھوٹے موٹے جنسی مسائل ہیں ان کو آپ کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی سٹریس منیج کرنی پڑے گی جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سٹریس منیج ہوگی آپ کی جنسی طاقت جو ہے وہ بہال ہونا شروع ہو جائے گی اب سٹریس منیجمنٹ جو ہے اس میں سب سے پہلے فرس لائن آف ڈیفنس جو ہے یا جب فرس لائن آف ایکشن اپنی سٹریس کو منیج کرنے کا وہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا سب سے پہلے اپنی لائف میں آپ اپنی عادت بنا لیں بیلنس ڈائیٹ لینے کی اس کے علاوہ آپ اپنی نیند کو بہتر بنائیں ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیں اور جب یہ آپ یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سٹریس جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گی اور اسی کا ڈیریکٹلی افیکٹ آپ کی جنسی طاقت اور خاص طور پہ آپ کی ٹائمنگ پہ ہوگا اس کے علاوہ جو سٹریس کو مزید ہم منیج کر سکتے ہیں اپنی لائف میں زیادہ لوجیکل اور ریالسٹک ہوگے بعض اوقات جن مسائل کی وجہ سے ہمیں سٹریس ہوتا ہے ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں ہم اپنی لائف میں جو مسئلے ہیں جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو ریالسٹکلی اپروچ کر سکتے ہیں اور زیادہ وائزلی ان کو اڈریس کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم ان کو لوجیکل اور ریالسٹک ہو کے اپنی روز مرہ کی لائف کو اڈریس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سٹریس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو اپنے ایموشنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس وجہ سے آپ کو سٹریس ہو رہی ہے اگر وہ مسئلہ آپ کی لائف میں اتنا ہی کوئی ہے جو کہ حل نہیں ہو پا رہا تب آپ کو اپنے ایموشنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں سٹریس نہ لینے کی جی ہاں اپنی ہیبٹ بنائیں سٹریس نہ لینے کی آج آپ کوشش کریں گے سٹریس نہ لینے کی آپ سے نہیں ہوگا آپ سٹریس لیں گے آپ کل کوشش کریں گے پھر بھی نہیں کر سکیں گے گریجولی آپ کوشش کرتے جائیں ایک دن پریکٹس کرتے کرتے آپ کی سٹریس نہ لینے کی سکل اتنی امپروو ہو جائے گی کہ پھر آپ کو سٹریس لینے کی عادت کم ہو جائے گی جس طرح سے گریجولی آپ نے سٹریس لینے کی عادت اپنائی ہے اسی طرح سے سٹریس نہ لینے کی عادت آپ کو گریجولی جو ہے وہ اپنانی پڑے گی اور جیسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف سے سٹریس جو ہے وہ ختم ہوگا اسی طرح سے آپ کی جنسی صحت امپروو ہوگی آپ کی جنسی پرفارمنس امپروو ہوگی اور خاص طور پر آپ کا ٹائمنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تینکیو ویری مچ ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلش ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں